بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہم بات کرنے لگے ہیں ٹی ایس ایس سب کلاس فور ایٹ ٹو آسٹیلیا ایگری کلچر ویزا یعنی کی ٹیمپریری سکلڈ شاٹیج ورک ویزا فور ایگری کلچر جس کا سب کلاس ہے فور ایٹ ٹو یہ اس پر بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ سکلڈ ورکر ہے آسٹیلیا کے اندر شدید شاٹیج ہے ایگری کلچر کو لے کر کے اور اس شدید شاٹیج کے بعد انہوں نے دوہزار اکیس میں جو ایٹ ٹو ورکنگ کی دوہزار بائیس کے شروع میں یعنی کہ مارچ میں آس پاس کہیں جا کے انہوں نے کہا کہ جی اس کو آپ یورپ کے علاوہ یعنی کہ یورپ کے علاوہ ہم سپرات ایشن کنٹریز سے آپ لوگوں کو لے سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کا اپلائی خرچہ فیز فیملی کو لے کے جا سکتا ہوں اس کے علاوہ ریکوائرمنٹ تمام چیزیں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں اس ایک ویڈیو میں پوری معلومات آپ کو مل جائے گی یہ ایک فارم ورکر ویزا ہے پہلی بات اس کے علاوہ آسٹیلیا جو ہے وہ ایک انگلیش سپکنگ کنٹری ہے یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے اپلائی کرنے کا طریقہ آپ کا خود کا اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے وہ کیا ہے جی آن لین اپلائی ہو جائے گا یہ ویزا آپ کا آن لین اپلائی ہو جائے گا اپلائی کریں گے کیسے؟ پہلے آپ کو جو ہے سرچ کرنا ہے گوگل کے اندر ایگری کلچر لیبر جوب ان آسٹیلیا یہ آپ لکھیں گے ایگری کلچر لیبر جوب ان آسٹیلیا اور اس کے بعد آپ کے سامنے بہت سارے فارمز جس میں کوئی سی قسم کی بھی فارمز ہو نا ڈیری فارم ہے یا فروٹ فارم ہے جوب پکنگ ہے اس کے اندر پھر دس ہزار جوبز بھی آ جاتی ہیں جسے ٹریکٹر چڑھاتے ہیں ڈرائیورز ہیں پکنگ والے ہیں لوڈر ہیں یہ تمام بھی اسی میں آ جائیں گے فارم کے اوپر کام کرنے والے کے ہر کٹیگری میں آ جائیں گے اچھا تو اس کے اندر آپ اپنی ایگری کلچر جوب ان آسٹیلیا اچھا یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ایک بات دماغ میں رکھیا گا کہ آسٹیلیا انگلیش سپکنگ کنٹری ہے اسی لیے میری ویڈیو میں جو میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں آپ بھی دماغ میں رکھیں پلیز تھوڑی کوشش کیا کریں آپ تمام لوگوں کے پاس ایکسس ہے نا کمپیوٹر کا موبائل کا کمپس کا موبائل کا تو ہے نا سمارٹ فون کا یوٹیوب بھی کھول لیتے ہو تھوڑا سا کوشش کریں انگلیش کے اوپر توجہ دیں میں پڑھائی کی بات نہیں کر رہا ہوں تعلیم کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اگری کلچر کے اندر تعلیم گریجوشن کر کے جائیں میں یہ نہیں کہہ رہا انگلیش کے اوپر توجہ دیں کیونکہ آپ کو پاکستان سے نکلتے ہوئے انٹریو دینا ہے آپ کو ائرپورٹ پہ بھی انٹریو دینا ہے انٹریو کہہ لیجئے question answer کہہ لیجئے آپ کو ambassi کے اندر بھی انٹریو دینا ہے آپ کو ائرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد بھی انٹریو دینا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں کر دی جائے کہ آپ سنیٹے میں کھڑے ہوئے ہوں کہ انگلیش تو مجھے بلکل نہیں آتی یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے آپ کی تعلیم کیا ہے کیا نہیں ہے انگلیش آنی چاہیے کسی حد تک تو آنی چاہیے بلینک کیوں ہو سکتے ہیں اب اس میں آپ جب دھونتے ہیں تو آپ کو جب وہ ملنا شروع ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ نے ایک آسٹریلین بیس کور ریٹر جو آپ نے بنا لیا ہوگا پہلے سے اور ایک سی وی جو ہے وہ آپ نے بنا لیا ہوگا اس کو آپ نے ڈیٹیل سی وی اس نے تمام ڈیٹیل اپ لال دیں گے میری ایج یہ ہے میں شادشدہ ہوں نہیں ہوں میرے بچے اتنے ہیں بغیرہ بغیرہ میری ہیلتھ پرفیکٹ ہے اور میری ایجوکیشن یہ ہے بغیرہ بغیرہ آپ تمام چیز میں ڈال دیں گے پھر آپ کہتے ہیں کتنا اس ویزے کی فیز کیا ہے تو فیز سن لیجئے اس کی فیز ہے ٹو تھاؤزن سکس ہنڈرڈ اینڈ فورٹی فائف آسٹریلین ڈالر ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں میں فیملی کو لے کے جاؤں گا تو الاؤ ہے آپ کی بیوی کی فیز بھی ہوگی دو ہزار چھے سو پنتالیس اور آپ کے بچوں کی فیز تقریبا تقریبا جو ہے وہ آٹھ سو ڈالر کے برابر ہو سکتی ہے آپ کو کم سے کم دو سال کا ویزہ دیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کے اندر جو ٹوئیئر کا ویزہ ہے فور ایٹ ٹو کے اندر جو ہے پی آر جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ میرا ویزہ پی آر میں کنمٹ ہو جائے گا اور آپ نے کوئی رد و بدل نہیں کیا آپ نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی محنت نہیں کی تقدوں نہیں کی تو پھر آپ پی آر نہیں لے سکتے دو سال کے بعد یا تو اپنے ویزہ ایکسٹینڈ کروائیے یا پھر آسٹریلیا کو بائی بائی کہہ سکتے ہیں یا پھر جو بھی آپ کے دماغ میں آئی ڈی آتا ہے اس ٹائم وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر وہ نہیں کر سکتے اب اب آجائیے ریکوائرمنٹس کے اوپر سب سے پہلے کم سے کم تعلیم کی کوئی شرط ہے بھی کہ نہیں تو یہ شرط ہے کم از کم آپ کا میٹرک ہونا ضروری ہے تو کیا کوئی شرط ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس ہو جی ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کو ایگری کلچر کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے آپ سے سوال جواب کیا جا سکتا ہے آپ کی عمر بیس سال ہو چکی ہو ٹھیک ہے نا اور ان کے مطابق وہ یہی ہے کہ جو ہماری ورکنگ کی راؤن ڈا ورلڈ ایج ہوتی ہے یعنی کہ بیس سال سے ساٹھ سال انہوں نے لکھی ہوئی ہے مگر کیا ہم بھی ایسے ہی مانتے ہیں تو میں ایسا نہیں مانتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صحت مند ہیں تو پچاس پچپن کے حوالے سے آپ اس کو پلان کر سکتے ہیں ساٹھ سال کا ہو کر نہیں اپلائی کیجئے گا ٹھیک ہے نا یہ پھر ظاہر سے بات ہے کہ انہوں نے آپ کو باسٹر تک تو لے کے نہیں جانا لہٰذا آپ اپنے آپ کو رکھیں انہوں نے ساٹھ کا ہے آپ پچپن مان لیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں آئیلڈز تو جیسا میں نے شروع میں کہا کہ آپ انگلیش پکنگ کنٹری میں جا رہے ہیں انہوں نے آپ سے بات رہے کرنی ہے آپ سے ایڈریس کرنا آپ کو ڈسکس کرنا آپ سے ٹھیک ہے نا کوئی بات کرنا کوئی آرڈر دینا ہے ایسا کرو ایدھر آو یہ اٹھاؤ ان کو وہاں رکھو ان کو وہاں رکھو اب واپس آ کے یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے آپ نے کہا اوکے سر تو اوکے کیسے کرو گے جب آپ کو انگلیش آتی ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا آئیلڈز چاہیے آپ کو کہتے ہیں اوورال بینڈ فائف چلے گا یعنی کہ کوئی لمبا چھوڑا ہے آپ سے نہیں مانگ رہے کہتے ہیں اگر کسی بینڈ میں گر جائے آپ کا سکور تو ساڑھے چار بھی چلے گا نیچے کر کے اب سب میں نہیں اوورال پانچ ہی کرنا ہے لیکن اگر آپ کی سپیکنگ کمزور ہے تو کس میں گر جائے گا تو ساڑھے چار ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا لسننگ لوگوں کی اچھی ہوتی ہے بول زیادہ نہیں پاتے تو کہتے ہیں اور چلے گا لیکن اب فر ایزمپل آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتات میں پوری کر لوں گا لیکن میں آئیلڈ میں جو کمزور ہوں آئیلڈ میں اگر آپ کمزور ہیں تو کب کمزور ہیں آج کمزور ہے نا اس کے میں آپ کو آج حل دے رہتا ہوں وہ حل بھی لے لیجئے جو لوگ آئیلڈ سے کتر آتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے جس میں انگریز بیٹھے گا تو نو بینڈ لے گا اور آپ بیٹھے گے تو آپ کا پانچ بینڈ بھی نہیں آئے گا ایسا نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے دماغ میں رکھیے گا اس کے بعد اس کو یہ کیونکہ یہ انگریز لینگوش کورس نہیں ہے یہ آئیلڈ سے ٹیسٹ ہے وہ چیک کر رہے ہیں آپ کو اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک تو جو آپ کا ٹرینڈ دپارٹمنٹ جو آپ کا ٹریننگ ٹرینر ہوگا وہ آپ کو گائٹ کرے گا میں کسی کو رکمنٹ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں یہاں پر کسی کا اشتہار لیکن نہیں بیٹھا ہوا کہ میں کسی کو یہاں پر وہ کر رہا ہوں کہ آپ پنجاب میں اس کے پاس جاؤ اسی کے پاس جانا ورنہ نہیں ہوگا تو ہم یہاں کچھ پیچ نہیں رہے ٹھیک ہے نا ہمیں آفر آتی ہے کہ آپ ہمارا نام لے لیں تو نام لینے کے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے پیسے آفر کر سکتے ہیں مگر ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کریں اس کے لئے ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اٹیمپ کرنا ہے ریزلٹ دیکھ لیجئے مطلب کا ریزلٹ آ گیا تو یہ تمام چیزیں آسان ہیں آپ اسٹریلی چلے جائیں گے ٹھیک ہے زندگی بن جائے گی ریزلٹ نہیں آیا تو بات تو سمجھ میں آ گئی ہے نا دوبارہ اٹیمپ کریں ٹھیک ہے نا اٹیمپ سمجھ میں آ گیا حل ہوگی اب تو پکا پتہ ہے نا اب تو بیٹھ کے بھی دیکھ لیا ہے دوبارہ اٹیمپ کریں دوبارہ نہیں ہوتا دوبارہ اٹیمپ کریں اب آپ نے ایک بات کرنی ہے آپ نے بولا کہ خرچہ ہو رہا ہے میرا آپ تو خرچہ کروا رہے ہو ایک بار ہی دو بار کریں دو بار ہی تین بار کریں تین بار ہی چار بار کریں جی خرچہ ہو رہا ہے اس خرچے کو تو نوٹ کر رہے ہو اس خرچے کو خرچہ نہیں کہتے جب آپ ایجنڈ کو دس لاکھ پندر لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ آفر کر رہے ہو وہ خرچہ نہیں ہوتا وہ تو آپ کو کام بھی نہیں کر کے دے گا یہاں پہ تو ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو بیٹھے ہیں پاکستان میں اور پیسے اور شلیہ بھیج رہے ہیں دس لاکھ پندر لاکھ بیس لاکھ مطلب میں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں میں یہاں پہ ان کا نام لنے نہیں چاہتا جاننے والے ہیں تو ان کو بھی کوئی سوچ نہیں تھی کہ کسی بندہ بات کر لیتا ہے تو لہٰذا بائیس بائیس ہزار ڈالر بائیس بائیس ہزار ڈالر بھیجیں یہ میرے سامنے کی بات ہے کیا کہوں میں آپ سے تو لہٰذا وہ خرچہ ہے اور وہ احرام مجاتا ہے آپ کسی کو پیسے بھیجو گے تو اٹلی میں پیسہ کھا جائے گا کیا کر لوگے اس کا آپ تو نہیں آسکتے آسٹریلی میں پیسہ کھا جائے گا کیا کر لوگے اس کا جہاں ویزہ نہ لگتا ہو وہاں پر بات کرو اور پھر لیسنس بھی دیکھ لو یہ تمام چیزیں کر کے آپ کام کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تسلیف تو کریں اور پھر اپنے اوپر خرچہ کر رہے ہو نا آئیلڈز کا کر لو کوئی پرولم نہیں ہے ایک بار دو بار تین بار آپ بولیں گے سر میں نے پانچ بھی بار کیا تو میرے ریزرڈ لاؤ گیا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سودہ مہنگا نہیں ہے آپ نے بات سمجھ نہیں ہے سودہ مہنگا نہیں ہے کوئی کمس کم آپ کے پیسے لگے بھاگت ہو نہیں ہے کیا بات آپ کا سکور اتنا اچھا جائے کہ آپ کسی اور کٹیگری میں فال کر جاؤ اور کٹیگریز بھی ہیں آگے پھر کینیڈا بھی ہے آگے پھر یورپ بھی ہے آسٹریلیا کو سامنے ہائی تو اور اپشنز کھل سکتے ہیں اگر ہم کیپ انٹیچ ہوئے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کے پاس اپشن اس پہ یہ بھی آگیا ہے یہ دونوں پہ چلے جاؤ تین پہ چلے جاؤ چار پہ چلے جاؤ وہ بھی ماری بات ہو سکتی ہے تو لہٰذا یہ خرچہ جو ہے یہ حیلال ہو جائے گا آپ کا اگر آپ کسی کو ایسی دس لکھ دے دیتے کہ وہ بھیجائے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں ایک بہت راس کی بات کر رہا ہوں راس کی تو خیر نہیں ہے لیکن میں راس کھول دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے سامنے کیس آیا اوریجنل لاکومنٹ تھا وہ بندے کے نام پہ تھا اس پہ دکھا ہوا تھا کہ ہم اس کو یہ آئیٹی جاری کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اب جب میں نے وہ دیکھا تو وہ بلکل اصلی تھا ایٹی اصلی آئے وقت تھا اوسکہ کینڈا کا تو اس کے اندر بندے نے کہا کہ یہ آپ نے دیکھ لیا ہے پیمنٹ کر دیں تو پیمنٹ کرنے سے پہلے اس نے میرے ساتھ اپنی کاؤنسلنگ بک کروائی اور اس نے کاؤنسلنگ لے لی اور اس کی میری بات ہو گئی اس نے کہا جی یہ دیکھومنٹ لگا ہوا ہے جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ اصلی تھا اب میں کیا کرتا میں کیا کہوں لیکن پھر اس اصلی کو میں نے نقلی کے سر ثابت کیا وہ یہ کیا کہ میں نے اس بندے کے تمام دیکھومنٹ منگوائے اور جب میں نے اپلائی کیا تو میرے پاس وہ فالی نہیں کیا یعنی کہ وہ الیجیبل ہی نہیں تھا ٹھیک ہے نا تو پھر ہوا کیا اس میں گیم کیا تھی اس میں گیم یہ تھی کہ اس بندے نے یعنی کہ فرزمبل آپ کا میں نے منگوانا ہے تو میں آپ کا نام خالی رکھوں گا آپ کا پرسنل ڈیٹیل رکھوں گا اس کلام میں بولوں گا اس نے پی ایس جی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بس کینیڈا کا ایکسپیرنس بھی ہے اس کی بہین بھی کینیڈا میں ہے اس کا یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ تمام چیز آپ سے ریسیف کر لیں گے ابھی تو انہوں نے آپ سے کچھ منگوائے تو ہے نہیں ابھی تو آپ سے کوئی کام تو کیا نہیں ہے تو ڈاکومنٹ آپ کو بھیج دیں گے اس کے بعد دیں گے ڈاکومنٹ منگاؤ ڈاکومنٹ جب آپ بھیجو گے تو وہ آپ کو بینڈ بھی کر دیں گے مطبع آپ اس کی بات ہے وہ بینڈ بھی کر دیں گے آپ کو ٹھیک ہے نا تو اس سے بھی ڈرنا ہے آپ کو اس سے ہی بچنا ہے آپ نے تو چیزیں جو ہے نا آپ سے وہ غلط معلومات کے اوپر اسی ڈاکومنٹ دیتے ہیں جو وریفائی ہوتا ہے اس ای ٹی کو بھیجو گے نا کینیڈا کی اور اس نے تو نمبر فون نمبر رکھاوا ہے کینیڈا کا آپ پتہ نہیں کہ وہ پاکستانہ بیٹھاوا ہے کہیں بیٹھاوا ہے نمبر دکھا رہا ہے آپ کو وہ کینیڈا کا ٹھیک ہے نا آج کل آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر پر نمبر بنانا مشکل نہیں ہے کینیڈا کا تو لہٰذا یہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے تو وہ سم میں بھی ہو جاتی ہے کمپیوٹر سے بھی کر لیتے ہیں تو لہٰذا بچنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے نا یہ بہت بڑے بڑے لیول پر چیزیں ہو رہی ہیں ہم بڑی محنت سے پکڑتے ہیں ہمارے بڑا زہر لگتا ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جب تک جان ہے زندگی ہے صحت ہے کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کی دعاوں کے طالب ہوں اللہ حافظ